کتنے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں کیا تم عثمان پر نہیں مر سکتی دفتر میں جرس پینا سختی سے منع ہے واہ بھئی بڑے نشری آفیسر کام کرتے ہیں یہاں پر بچوں والی سکول بس نے بھی کمال کا جملہ لکھا بار بار ہارن دے کر نہ چھیڑے میں بچوں والی ہوں اور ڈوگر ڈیڑی فارم کی دودھ لانے والی گاڑی نے بھی کمال کر دیا نہ رو بچہ میں دودھ لے کر آئی سامنے والے یامین پکوان ہاؤس نے ہمارے نو ہزار روپے واپس نہیں کیے اس لیے اُدھار بند ہے اس بندے نے تو یامین پکوان ہاؤس کی عزت مٹی میں ملا دی دو لکھا گئی دو دو سو کر کے دوستو موٹر سائیکل پر اُلٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے شوکین لوگ بہت فنی فنی باتیں لکھواتے ہیں محبت دو جی بی گم بتیس جی بی ایک دوسرے بھائی صاحب لکھتے ہیں آہ میں تیرے جن کڑا ساری گل بابے دیئے واقعی بھائی پیسہ بڑی چیز ہے تعلق اپنی جگہ گڑی نہیں منگنی دوستو اب میں آپ کو ایسی موٹر سائیکل شائری دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ ہنس ہنس کر اپنا سر پکڑ لیں گے دیکھی جا بندہ پوچھے جس بائیک پر فیملی کو لے کر جانا ہوتا ہے اس پر کون بیوکوف یہ لکھواتا ہے دیکھی جا چھیڑی نا سچ میں دوستو بیوکوف لوگوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے مجھے غریب سمجھ کر محفل سے نکال دیا فراز اور بات میں ظالموں نے نرگس گلالی اور ایسے بچے جب میٹرک میں فیل ہو جاتے ہیں تو اپنی موٹر سائیکل پر لکھواتے ہیں میٹرک فیل یہ لڑکیوں کی دعا ہے ایک رکشے والا تو لڑکی کے پیار میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے لکھ کر لگوا دیا جانو لٹ کے کھا اور کچھ رکشے والوں کی جانو جب چھوڑ جاتی ہے تو وہ یہ لکھواتے ہیں جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو میں بھی گاؤں چھوڑ کر لاہور آ گیا تھنڈی برف واہ بھائی مجھے آج پتا چلا کہ برف تھنڈی بھی ہوتی ہے لیڈیز باتروم فی آدمی دس روپے یعنی کہ لیڈیز کے باتروم میں آدمی کو گھسنے کے لیے دس روپے دینے پڑیں گے دوستو اس گاڑی پر جو لکھا ہے ذرا غور سے دیکھئے گا اوپر لکھا ہے کہ میری ماں میری جنت ہے اور نیچے اببہ چار سو بیس بیسے کہ یہ نمبر پلیٹ ہے لیکن بھائی نمبر پلیٹ چینج کروا لیتے اببہ کو چار سو بیس تو نہ ہونے دیتے پاکستان کی کچھ سرکاری سکولوں کے نام بہت عجیب ہوتے ہیں گورنمنٹ پرائیمری سکول منجی توڑ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سسرال اور پھر یہ سرکاری سکول لکھواتے ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا پپو تجھے پڑنا ہوگا یہ سب میری بیگم کی دعا ہے پتہ نہیں کچھ لوگ اپنی بیویوں سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں یقین نہیں آتا تو یہ دیوار پر لکھا ہوا پڑ لیں بھارت یاد رکھنا پاکستانی صرف اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور کچھ رن مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے بیگم خط پسٹول نہیں ہوندہ پھر بھی اگے بول نہیں ہوندہ بیوی کو چھوڑیے کچھ لوگوں کو اپنی ساس سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ لکھتے ہیں یہ سب میری ساس کی دعا ہے کرایا بس دا مزا جہاز دا اس کی حالت کو دے کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہاز کا مزا دے رہا تھا اور اچانک ہی لینڈنگ ہو گئی ٹیلر اتکاف پر بیٹھ گیا ہے کپڑے عید کے بعد ملیں گے دوستو اسے کہتے ہیں کہ نو سو چوہے خادر ملی حج کو چلی یہ ہے دنیا کا عجیب سٹور جس کا نام ہے حیران پریشان جنرل سٹور رنگ صاف کرایا ماف کسی بہت ہی تھرکی آدمی کا رکشہ ہے یہ فیکٹری میں پیکنگ کے کام کے لیے فیمیل لڑکیوں لیبر کی ضرورت ہے بندہ اس سے پوچھے کوئی میل لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کیا جب فیمیل لکھ دیا تو لڑکی لکھنے کی کیا ضرورت تھی ایک ٹرک والا لکھتا ہے وہ ہمیں بے وفا کہتے ہیں تو کہتے رہے فراز امی کہتی ہے جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے یہ رکشے والا لکھتا ہے دوڑ میری بلبل تجھے پیسہ کمانا ہے دوستو ٹرک ڈرائیورز کی شاعری واقعی بڑی مزے کی ہوتی ہے گیر لگا دیتا ہوں کلچ پکڑے بغیر تیرا انیوہ یاد آنا ایکسیڈنٹ کروائے گا فیس بک اور ووٹس ایپ سے لوگ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اب دکانداروں نے فیس بک اور ووٹس ایپ کے پھیلے لگا لیے ہیں کیا بنے گا اس قوم کا گوگل ٹیم سر پکڑ کر بیٹ گی میری گلی میں جو اکرا ہے اس کا آئی ڈی دوستو آخر میں ایک بہت ہی اچھے میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں نبینا اور معذور افراد کے لیے فری سروس یہ بڑی اچھی بات گئی